السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم موبائل کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا جب سجدہ تلاوت کی آیت آتی ہے تو کیا ہمیں وہاں پر سجدہ کرنا چاہیے یہ سوال کیا جاتا ہے جواب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل پندرہ مقامات پر سجدے ہیں جنہیں سجدے تلاوت کہا جاتا ہے سورة العراف کی آخری آیت میں سورة الرعد سورة النحل سورة بنی اسرائیل سورة مریم سورة الحج میں دو جگہ ساتھ ہو گئے پھر اس کے بعد سورة الفرقان سورة النمل اور سورة السجدہ یہ کل دس ہو گئے سورة السجدہ کے بعد سورة ساد میں یہ گیارامہ ہو گیا پھر اس کے بعد سورة فسلت جسے حامیم سجدہ کہا جاتا ہے یہ بارامہ ہو گیا پھر اس کے بعد سورة النجم ستائیسویں پارے کی آخری آیت میں اور پھر اس کے بعد تیسویں پارے میں دو جگہ ایک سورة الانشقاق اور ایک سورة العلق اس طریقے سے یہ کل پندرہ سجدے ہوتے ہیں یہ پندرہ مقامات پر سجدے تلاوت موجود ہیں اب دوسری بات اس حوالے سے کیا یہ قرآن پڑھنے والا جب جب یہ سجدے تلاوت کی آیتیں آئیں گی تو کیا اس کے لئے سجدہ کرنا واجب ہے تو دیکھیں سجدے تلاوت یہ سنت ہے واجب فرض یا ضروری نہیں ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورة النجم کی تلاوت کی جس کے اندر سجدے تلاوت موجود ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا تو یہ سنت ہے اختیار ہے پڑھنے والا چاہے تو سجدہ کرے اور چاہے تو نہ کرے لیکن کر لینا یہ بہتر ہے تیسری بات سوال پر آتے ہیں کہ اگر آپ موبائل سے لیپ ٹاپ سے کمپیوٹر سے یا کسی بھی ڈیوائز سے آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے اگر سجدے تلاوت کی آیت آتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں سجدے تلاوت سننے کے وقت آپ اسی وقت کریں گے جب تلاوت کرنے والا بھی سجدہ کر رہا ہو جب تلاوت کرنے والا سجدہ کر رہا ہو تب سننے والا سجدہ کرے گا اگر تلاوت کرنے والا سجدہ نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں سننے والا سجدہ نہیں کرے گا یہاں پر آپ ایک ڈیوائز کے ذریعے قرآن مجید سن رہے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کی تعلیمات میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا ہی چاہیے ویسے بھی سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے لیکن ڈیوائز کے ذریعے آپ سن رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے پاس اس چیز کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہی چاہیے یہ ہے اس سوال کا جواب جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ